السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے سب خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے تو جی میں آج بنا رہی ہوں گرین چکن گرین چکن کے لیے میں نے لیا ہے ایک ہرہ دھنیا پوریہ جو پنچ ہوتا ہے ہرہ دھنیا کا وہ لیا ہے پانچ چھے ہری مٹچے لیے ہیں میں نے اور دائی لیا ہے دائی پوری ایک پیالی پل بھر کے لیے ہے تو بس زیادہ اس میں چیزیں نہیں جاتی سپائسز نہیں جاتے بس یہ تین چیزیں ہی جائیں گی کالیویز بھی ڈلتی ہے تو یہ دیکھیں ہرہ دھنیا میں نے اچھی طرح واش کر کے رکھ لیا تھا اور اس کی چٹنی بنانی ہے ہم نے اور یہ میں نے چھے ہری مٹچے لیے ہیں آپ چاہیں تو اور اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہری مٹچے کیونکہ ہم کم کھاتے ہیں مٹچے تو میں نے کم یوز کی ہیں اور پورا ایک دائی کا پیالی بھر کے پل وہ میں نے لیے اگر کھٹا زیادہ ہو دائی تو پیس کم لیں کیونکہ بہت زیادہ کھٹاس ہو جائے گی اور اگر آپ اس میں لیمن بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے لیمن نہیں ایٹ کیا ہے اچھا ہرہ دھنیا ہری مٹچوں کی ہم اچھی سی چٹنی بنا لیں گے اس کو بلینڈ کر کے اور چٹنی بنا کے یہ میں نے پوری لی ہے ایک کلو چکن چکن میں میں نے کٹس لگا لیے ہیں کٹس لگا کے اب میں اس میں لیسندرک پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں پورا ون ٹی سپون ہے یہ تھوڑا سا میں نے اور ایٹ کر دیا ہے اچھا لگتا ہے لیسندرک بوش کی سمیل بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیسندرک پیسٹ پہ اور یہ میں نے جو چٹنی بنای تھی ہر دھنیا ہری مٹچوں کی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے دہی جو میں نے پوری ایک پیالی لی تھی وہ دہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس میں ہم سالٹ ڈالیں گے اور کالی ملچ ڈالیں گے کالی ملچ بھی میں نے زیادہ نہیں ڈالی تھی تھوڑی ہی ڈالی تھی اور بعد میں جب فل پک گیا تھا تو اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی تھی کالی ملچ یہ دیکھیں بس اتنی ہی میں نے ڈالی یہ زیادہ نہیں ڈالی اور بس اس کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کی میں رکھا تھا آپ چاہیں تو ایک گھنٹے کیلئے بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو یہ دیکھیں میں نے فریج میں رکھ دیا تھا پھر پہاڑ نکال کے میں نے خوب اچھی طرح اس کو مکس کر لیا تھا تاکہ چکن میں اچھی طرح اس کا مسالہ جزد ہو جائے تو بس میں نے آئل لیا ہے کھڑائی میں آئل لیا ہے ایک زنیانی پیاز لی ہے وارد کو کھاٹ لیا ہے پہلے میں نے پیاز ڈال لیا ہے اس کو گولڈن نہیں کرنا ہے بس ہلکی چکچی پکی کر کے تو اس میں تاکہ پیاز کی تھوڑی تیزی سکم ہو جائے اور پھر میں نے اس میں چکن ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکتا چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح چکن بھی کھل جائے اور یہ پکتا رہے ہیں تو جی اگر میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور بہت اچھے اچھے آپ لوگوں کی کمنٹ آتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سب لوگ ہی کمنٹ کرتے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور یہ دیکھیں کہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور کھانا بچی نہیں تو پاپا کی انگیں سر دے گا تو بچی طرح اس کی ہلکی سی بھنائی کر کے سن میں نے کالی موس پر ایک پر دی دی آپ لائمن ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ دل سکتا نہ ہو تو آپ لائمن بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں مزیدار سی کڑائی کڑائی نہیں سوری جک چکن گرین چکن تیار ہے ہماری تو جی ملتے ہیں نیکٹ ولوگ میں اللہ حافظ